اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں ابھی ابھی میں آئی ہوں کام سے آکے میں نے نماز پڑھی اللہ کا شکر الحمدللہ اب میں ایک ڈیوٹی سے ختم ہوئے تو دوسری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے اب میں نے لگا دیا پہلے تو کپڑے مشین میں آتی برابر ٹھیک ہے اب میں نے سوچے چلو نماز پڑھنے سے پہلے زہر یہ وضو کر لینے کے پاس جو ہے نا پھر میرا دل نہیں ہوتا میلے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے لئے تو میں آتی کیا کرتی ہوں میں آتی کیا کرتی ہوں پہلے کپڑے جو ہے مشین میں ڈال دیتی ہوں ایک منٹ میرے خیال سے کوئی آیا ہے میرا بیٹا آیا بھی آیا ہے عبدالکام سے ماشاءاللہ سلام کر میرا بچہ والیکم السلام والیکم السلام سلام تو پھل ہال ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا بنانے کے لئے میں جا رہی ہوں کھانا بنانے کے لئے جھٹ پر سا بنا لوں گے کچھ بھی جو ہے بتا ہے کام کرنے کے بعد اتنی تھک جاتی ہوں مجھے کچھ بنانے دل نہیں کرتا تو بس اب دیکھو عبدالکام بہتی برا پر فریج بہت پڑا آئی 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 بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ناا دو مرکب تو میں نے جو ہے تھوڑی بہت گروسری کی ٹھیک ہے چکنوکن لے کر آئی ہوں آتے کام سے ختم جیسے کام سے چھوٹی ہوں ایسے ہی آتے آتے چکن لے آئی ہوں تھوڑی بہت شاپنگ کر لی یہ دیکھیں میرا بچہ تھوڑے دھر کے جو ہے ٹیشو ختم ہو گئے تھے ڈرنک ڈرنگ جو ہے یہ ساری لے کر آئی ہوں تو بس اب چلے پکانے کے لیے چلتے ہیں جلدی جلدی جو بھی ہے جلدی پکا لیتے ہیں میں نے ایسے بنانا ہے چکن سانویج سویٹ آن ساور چکن ساور کیا کہتے ہیں اسے سویٹ آن ساور چکن سانویج جیٹ پٹ سے بن جاتا ہے یار جو بھی نام دے تو کیا فرق پڑتا ہے میں تو بھی سیتے جلدی بنا لیتی ہوں خاص کر کہ جب کام ہو اس دوران تو میرے سے وہ مسالے بنانے نہیں ہوتے جیسے جلدی بنا لیتی ہوں بس کام ختم ہو کھانے سے مطلب بھی یار کیا فرق پڑتا ہے اسی طریقے سے چلو پھر میں بنانے کی تیاریاں کرتی ہوں بناتی بھی جاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ڈال رہی ہوں اچھا جی تو سب سے پہلے میں دھولیتی ہوں برطن کیونکہ برطن میرے پڑے ہوئے ہیں کل شام کے میرے ہو رہا تھا کافی سر میں درد تو میں نے کل کچھ کام نہیں کیا بیسی پڑے رہ گئے برطن تو میں پہلے سب سے پہلے برطن دھولیتی ہوں اس کے بعد ظاہر ہے مجھے سنکھ تو چاہیے نا خالی تاکہ بس میں چکن رکن ہے مجھے مسالے پیاغ ہے وہ سارے واشنے تک ہو اچھے سے تو پہلے ہم دھولیتے ہیں برطن اس کے بعد جو ہے کھانا 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 شروع کریں گے ابھی میں نے آخر مشین لگائی ہے میں نے بتائی ہے پہلے مشین میں لگائی ہوں کپڑے کیونکہ کپڑے ظاہر ہے میں ویکنڈ میں ہی زیادہ تر کپڑے واش کرتی ہوں میں سے نورمالی کرتی بھی ہوں ایک دن آر جیسے جیسے کپڑے ہوتے جاتے بیسے بسے واش کرتی جاتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میری ہفتے بار سے میری گردن بہت بہت زیادہ در تھا بہت شوید در تھا جس کی وجہ سے دیکھو میری مشین پول رہی ہے مائنڈ نہیں کرنا گائز اگر اس کے آرہی ہے بہت زیادہ تو اتنا نہیں سوچنا ظاہرے کپڑے دھونے بھی ہے اب سبا سبا تو نہیں دھو سکتی میں کیونکہ کام پر رہتی ہوں ساڑھے تین بجے تک گھر پر آتی ہوں کام سے چھوٹ کر پھر اس کے بعد ہی کھانا بنانا ہے کام کرنا ہے وہ پھر میرا چلتا رہتا سونے ہی تک کھانے تک یہ ساری چیزیں میری چلتی رہتی ہے تو چلے پہلے اس کو فنش کر لے جلدی جلدی سے اس کے بعد جو ہے دوسرے کرتے ہیں چلو برطن تو میرے دھول گیا ہے اب جلدی سے کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اب میں نے جو بنانے سویٹ چلی چکن جو بنانی ہے تو اس کے لئے تو میں نے اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہے پیاز کٹ لیا ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ گالک ہے اسے اب میں چھوڑا چھوڑا کٹ لوں گی اور یہ رہی چکن یہ آدھا کیلو سے تھوڑی زیادہ ہے اور اسے جو ہے میں نے اس طریقے سے لمبا لمبا جو ہے کٹوا لیا تھا ٹھیک ہے آپ تو بھر میں بھی کٹ سکتے کوئی مشکل نہیں ہے اسے میں تھوڑا سا اوبال لوں گی تاکہ جو ہے پیاز میں جب ڈالوں تو اس کا پانی نہ نکلے اور یہ ایک لمن کا جیوس ہے اور یہاں پر کچھ ہری مرچ جو میں نے اسے موٹا موٹا سا کٹ لیا ٹھیک ہے تو چلو آپ بناتے ہیں اچھا جو سوس میں نے استعمال کرنا ہے وہ یہ ہائنز کا سویٹ چلی سوس ٹھیک ہے اس سے سویٹ اور ساور کا ٹیسٹ بھی آتا دیکھو اس میں چلی بھی ہے اور گارلک بھی ہے تو میں نے فیلحال یہ سوس اس میں ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں نے بنانا ہے اوکے یہ ہے مین انگریڈینٹ تو یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے تین کیبل سپون کی قریب تیل اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پیاز پیاز کو جو ہے میں نے کچھا پچا فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں بس ہلکا ہلکا سا میں نے اس سے فرائے کرنا ہے کیونکہ ساموچ بنانا ہے تو اگر زیادہ گل جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اور یہ پیاز یہ ہے گارلک اس کو پینےنا اس طریقے سے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کر لینا ہے فرائے کر لینا ہے موٹا موٹا سا کاٹنا ہے پیاز یہ گارلک کو ٹھیک ہے زیادہ باریک نہیں کاٹنا ہے کیونکہ اس نے گل جانا ہے نہ بھی گلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے زہیر ہے اچھے سے صرف ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے اوکے اور یہاں پر ہو گئی ہے میری چکھن اچھے سے اُبل گئی ہے یہ دیکھیں بس میں اسے اتنا ہی پکانا ہے زیادہ نہیں یہ ہو گئی ہے تاکہ یہ جو ہے اس کا جو پانی ہوتا وہ جنگ ہو جائے اب میں نے چکن کا خکر بند کر دینا ہے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی اور یہ چکن کو میں نے نتھار لینا ہے اس کا پانی میں نے سینک دینا ہے اس میں ڈالنے سے پہلے اور ابھی پیاک تھوڑی ہو گئی کچھ پکھی اب اس پر میں ڈالوں گی یہ ہری مل اس سے بھی میں نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ جو سینک دینا ہے چلی جو بنا رہی ہے چکن چلی بنا رہی ہونا وہ جو ہے یہ سارے سابت سابت جو ہے پیاز ہے ہری ملچ ہے گارلک ہے یہ سارے سابت رہنا چاہے تو وہ اچھا لگتا کھانے میں کیونکہ تو صرف اسی طریقے سے میں نے بنانا ہے جلدی جلدی سے یہ میں نے ڈال دیا ہے گارلک اور کھان اور اسے میں سرائی کرلوں گے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے اور اب اس میں ڈالوں گی ایک تی سپون کے قریب کالی مرچ تھوڑا زیادہ اور دو تی سپون کے قریب سچھی مرچ ایک تی سپون ایک تی سپون گرم مسالہ اور سے پریباً ایک تی سپون بھی قریب زیرا ٹھیک ہے ٹھوڑا ٹھوڑا ڈالیں گے زیرا اور ذرا کلونجی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال کے اسے پکا لینا ہے اب میں اسے تھوڑا بھون لوں گی تاکہ پیاز نرم پڑ جائے اچھے سے اس کے بعد میں اس میں ڈالنا ہے چھیکھن پچھیکے کے ساتھ اسے بھون لوں گی کچھ دیر اس کے بعد میں اس میں ڈالنا ہے سوٹ تو جب تک یہ تیاز ہوتی ہیں تب تک ہم تھوڑی سی بات ہی کر لیتے ہیں اچھے میری ایک سبسکرائبر نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ کچھ ایسے دوستی کے اوپر صحیح تھا کہ جب تک دو کام تھا تب تلک دوست تھے کام نہیں رہا تو دوست بھی چلے گئے تو میرے بھائی یہ ہوتا ہے یہ لائٹ ہے چلو آپ کا دو کام پر جانے کے بعد ہمارے میں تو کام کرتی ہوں وہاں پر کوئی دوست نہیں ہے کسی کا کوئی دوست نہیں ہے تو گنے چنے ایک دو بندے ہوگے جو آپ کے خیر کھا ہوں گے باقی تو سب اپنے اپنے ہیں آتے ہیں کام کرتے چلے جاتے ہیں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے اتنا ٹینشن نہ لیا کرو کسی بھی بات کام ٹھیک ہے اب میرا ایک میں آپ کو بتاؤں میرا ایک پیر جل گیا تھا ٹھیک ہے تو دوستوں کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جو آپ کو پوچھے نا آپ کے خیر لے آپ کے خبر لے ٹھیک ہے وہ دوست ہوتے ہیں نا اس میں سے ایک دوست جو ہے میں بتاؤں جو جو میرے ساتھ کام کرتے نا وہ بیچاری اتنی اچھے ہیں انہوں نے تو مجھے تیل تک سجس کیا ہے جبکہ نہ ان کو میرے سے کچھ لینا دینا نہ ان کو میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے کام ہی ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام ہی کرتے ہیں لیکن وہ اتنی فکر دکھاتے ہیں کہ پوچھو نہیں مجھے تیل سجس کیا ہے کہ یہ تیل لگاؤ تمہارا جو ہے وہ زکم جلدی اچھا ہو جائے گا اس پہ داز آیا وہ پیر پہ وہ چلا جائے گا اور بار بار اسے پوچھتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا داز ہے نہیں ہے تو اس طرح کے دوست ہوتے ہیں یہ دوست ہوتے ہیں وہ جو دوست آپ وقت کے ساتھ چلے تھوڑی در ہے نہیں ہے اور خاص کر کے ایسے دوست جو آپ جو ہر وقت چاہتے ہیں کہ آپ کو سلامی آپ ان کو سلامی دو آپ پوچھو اور کیا دفاع کرو میں تو یہ ہی نہیں کرتی بھائی کرنا ہے بات کرو نہیں کرنا ہے باڑھ میں جاؤ سوری نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اتنا پروانہ کیا کرو آپ سے کوئی بات کرتا ہے ٹھیک ہے دوستے کی پہچان آپ کے برے وقت میں ہوتی ہے اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ بیسا ہی رہے گا جیسے وہ اچھے وقت میں تھا آپ کے برے وقت میں ہے اگر وہ پلٹ گیا تو وہ آپ کے دوستی نہیں ہے آپ کے تو دوستی نہیں ہے وہ ایسے ویسے لوگوں کا کیا غم منانا تو نہ منائے کرو اوکے خوش رہو زندگی چھوٹی سے یہ لکھا تھا نا مسجد میں زندگی بہت چھوٹی ہے جی زندگی بہت چھوٹی ہے جو آتے ہیں انہیں گلے لگاتے جاؤ جو نہیں آتے انہیں اگنور کرتے جاؤ دفاع کرو یہ زندگی کا سفر ہے اکیلے سب کو کاٹنا ہے کوئی ساتھ ہی نہیں جائے گا چاہے اچھا ہو یا برا ہو آپ کے ساتھ کوئی نہیں جانا آپ نے ہی اکیلی نہیں جانا ہے تو خوش رہو اچھا اب یہاں پر جو ہے دیکھو پیاز جو ہے میری کچھی پکی ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالنا ہے چکن ٹھیک ہے یہ ساری چکن ڈال کے میں نے اسے ملا لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالنا ہے سوٹ چھلی کو بس ہو گیا ہمارا کا یہ ہی تو بننا ہے بس سمپل سا اچھا اب میں اس میں ٹھیکن ڈال دی ہے اب میں اسے ہلا لوں گی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے جیسے بتایا تھا میں نے ایک لیمن کا جوس بھی لیا ہوا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی لیمن کھلال بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسے ہلا لوں گی اچھے سے کیونکہ سوٹ ہے تو ہمیں تھوڑا خٹا بھی ہونا چاہیے اس میں ہے تو خٹا بھی رہا کھا کرو یہ دیکھیں لیمن بھی میں نے اس میں ڈال دیا ویسے بھی نمک میں نے زیادہ ڈالا نہیں ہے کیونکہ نمک جب میں اوال رہی تھی اس وقت میں نے اس میں ڈالا ہوا تھا تو فلحال ابھی میں نمک چکھوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سوڑی 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 اچھا میں نے اس میں جو ہے سوس ملا دیا یہ دیکھیں تقریباً تقریباً جو ہے پوری باٹل کے قریب میں نے اس میں ملا دی ہے ذرا سا ہی بچا اچھلو میں ریکارڈنگ کرنے لگی تھی لیکن وہ ریکارڈنگ آن ہی نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں پوری ایک باٹل میں نے اس میں ڈالی ہے ذرا سب اچھا ہوا ہے بس ٹھیک ہے تو اسے میں اچھے سے ہلا لوں اور اسے میں بناوں پکاؤں گے پانچ منٹ تک ٹھیک ہے یہ ہوگے ہمارا ریڈی ٹکن بن کے اب میں نے اس کو جو ہے بنانا ہے نائس نائس بس پانچ منٹ میں اسے اور پکا لوں ہی تاکہ چکن اچھے طریقے سے اور یہ سوس جلس کر لے اور سارا جو سواد ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے بس ہو گیا تو گائز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ میری سویٹ ساور چکن بن کے ریڈی ہے اب میں اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی ہوں چاول کے ساتھ بھی کھا چاول تو مجھے بہت پسند ہے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتی ہوں یا پھر سنوچ بنا کے کھا سکتی ہوں تو کلحال میں نے ابھی اسے بنانا ہے سنوچ کے ساتھ ٹھیک ہے جلدی جلدی سے اور کھا لینا کیونکہ مجھے لگی یہ بھوک تو چلے آپ بھی آجائیں جلدی جلدی سے میرے ساتھ کھانے کے لئے پہلے تو میں بنا لوں سنوچ پھر میں آپ کو بلاتی ہوں کھانے کے لئے اچھا جی تو اب میں بنانے لگی ہوں سنوچ تو میں نے لیا ہوا یہ چھوٹا سبگت ٹھیک ہے اور اسے میں نے بیچ میں سے کٹ لینا ہے اوکے اس طریقے سے یہ تھوڑا سے اس میں سے میں نکال دوں آپ کو رکھنا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا نکال دینا ہے بیچ میں سے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے اس میں میں سٹف کر سکوں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اس میں سب سے پہلے میں لگانا ہے بٹر ٹھیک ہے دونوں طرف اچھے سے میں لگا لینا ہے بٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لگا لیا ہے ہم نے بٹر اس میں دونوں طرف اچھے سے اب یہ بٹر لگانے کے بعد میں اس میں لگاؤں گی مایونیز آپ کو لگانا ہے لگائے نہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک طرف لگانا یہ ہو گیا ایچھے سکھے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جتنا کم زیادہ چکن کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اوکے اس طریقے سے اچھے سے آپ نے اس میں بھر لینا ہے چکن کو یہ ہو گیا آرام سے ہم نے چکن بھر لی اب اس پہ ہم ڈالیں گے یہ سالٹ ٹھیک ہے میں نے ازڈا سے جو ہے ریڈی میڈ لے کر آئی ہوں آپ گھر میں بنا سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے سالٹ ٹھیک ہے اب ظاہر ہے مجھے جلدی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کام کی کام سے آنے کے بعد یہ سب سالٹ تو نہیں ہمیں بنا سکتی تو میں اس طریقے سے لے آتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو کر دینا ہے میں اچھے سے بند اس طریقے سے یہ ہو گیا آپ کا سنوچ فریڈی ہے نا دیکھو چکن بھی ہے اچھے سے سالٹ بھی ہے تو چلے اس سبیچ میں سے کٹتے ہیں اس پڑے ہی پیار سے سنبھال کے کٹنا ہے تاکہ یہ بکھرے نا یہ ہو گیا ہمارا سنوچ یم یم